اپنے گیان کو بڑھاؤ اپنے گیان کو اُبھارو جو گلت ہے جو میں نے کہا ہے کہ اگر کچھ آسط ہے تو اس کے خلاف آواز اُٹھانا سیکھو چونکہ میں سماج کے کل سانت کا پاٹ سکھانے نہیں آتا سکت کا پاٹ سکھانے آتا ہوں نشتیت گاندھی جی نے جو ایک سمیں بچار دھارہ ڈالی کہ کوئی ایک گال میں تماجہ مار دو دوسرا گال بھی اس کی طرف کر دو نشتیت گاندھی جی کی مانتا وہ کال ایک الگ تھا آج کا کال ایک الگ ہے یعنی آج کوئی ایک گال میں تماجہ مارے گا اسے دوسرا گال بھی کر دو گئے تو اور اسے زیادہ دور سے تماجہ مارے گا آج ایک گالی دے کے جا رہا آپ سن لوگ کل کو دو گالیاں دے گا اس لئے میرے دورہ کہا جاتا کہ یعنی کوئی ایک بارہ پراد کرے تو اسے سچیت کر دو کہ اس بار تو تم نے گالی دے دی دوبارہ گالی مت دو اور دوبارہ گال دی دے تو اس کا موہ توڑ دو یہ ہمیں سکتی سکھاتی ہے یہ ہماری سامرک سکھاتی ہے کہ ہم اپنی سکتی کا درپیوگ نہ کریں مگر انیتی انیائی آدھرم کو سہے بھی نہ یعنی ہم انیتی انیائی آدھرم کو سہیں گے تو کبھی بھی پرکت ستہ کے پاتر ہم نہیں بن پائے گے پرکت ستہ ہمیں یہی سکھاتی ہے وہ سکتی سامرک جب ہوا ہے آپ کو نہیں ماپ کرتی اپنے آپ کو نہیں ماپ کرتی کہ آپ جو اوگڑوں کہیں آپ کا پیر ٹوٹا ہے کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ دنڈ کون دیتا ہے وہی برکت فتح تو دیتی ہے آپ کی آتما ہی تو دیتی ہے پھر بھی آپ نہیں سمجھ پاتے کہ آتما کتنی نیائے پیری ہے اور اسی آتما کے امس تم نیائے کرنا ہی نہیں جائے اپنے لابکلی سب دوسروں کو دہرد بڑے اچھے جائے دینا چاہتے ہو جب تمہارے ساتھ تمہاری بہن بیٹیوں کو کوئی چھڑنے لگے تو تم چیہو گے چلاو گے اور دوسرے کی بہن بیٹیوں کوئی چھڑ رہا ہو تم آگ موند کر کے ادھر چلے جاتے ہو کوئی اپنات ہو رہا ہو اسے اپنات سے مو موڑ کے چلے جاتے ہو مانو اپنے آپ کو بیویک وان بناو چیتنا وان بناو سمجھو چونکہ سب بڑا دھر میں یہی ہے کہ اب تمہارے جیون میں پریورتن لے آؤ تمہیں کرنا کیا ہے پرکت ستہ تو تمہارے کڑکڑ میں موجود ہے پرکت ستہ تمہارا سہارہ دینے لگے گی پرکت ستہ تمہارا سہیوگ کرے گی پرکت ستہ باد ہے چونکہ پرکت ستہ تو آپ کے اندر سماحیت ہے کیونکہ اس کو پٹل کھولنے کی ضرورت ہے اور پٹ کھولیں گے کیسے جب تک آپ کر میں پریورتن للاو گے چونکہ میں جو کہہ رہا تھا کہ سہیوگ سنسکار اور کرم چونکہ کرم سے ہی سنسکاروں کی اتپتی ہوتی ہے ہم جیسے کرم کریں گے ویسے ہمارے سنسکار بنیں گے اور ویسے ہی ہم کو پھل پرابت ہوگا پتہ اس لئے میں نے کہا ہے کہ اپرادوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھو کھلے کانوں سے سنو اور اس کے خلاف آواز مو کھول کر کے آواز اٹھاؤ گاندی جی کے بندروں کی سماح نہیں کہ اپرادوں ہم آنکھ بند کر لیے ہم نے کچھ نہیں دیکھا چاہ جو کچھ ہوتا رہا ہے کان بند کر لیے ہم کو نہیں سننا مو بند کر لیے ہم کو کچھ نہیں کہنا یہ صرف بندروں کے لیے اداہ رہنا جب تم اپنے آپ کو بندر مانتے ہو تو اسی پروتی میں اپنا جیون جینا اور اپنے آپ کے انسان مانتے ہو پرکت سطح کا انس مانتے ہو تو اپنے آپ کو پہچانو نیائے پری بنو چیتناوان بنو سامرسوان بنو نہ غلط کرو نہ غلط سہو